جہن دوستو سواغت ہے آپ کا ڈیلی نولیج شو پر دوستو یہ چینل ہم نے آپ کے لئے شروع کیا ہے اس چینل میں ہم آپ کو بھارت کی گتی ویڈیو پر اپڈیٹ رکھیں گے تو ہمارے دیش کی بڑتی طاقت کے ساتھ اپڈیٹ رہنے کے لئے سبسکرائب کریں ڈیلی نولیج شو اور ساتھ میں دبائے بیل آئیکن ہماری پہلی ویڈیو کے فور مسائل کے اوپر ہوگی جس کا حال ہی میں آندر پردیش میں پریکشن کیا گیا ہے ڈی آئی ڈیو کے دوارا دوستو یہ سممرین کے دوارا لانچ کی جانے والی جی ہاں یہ لینڈ بیسٹ مسائل نہیں ہے یہ ایک سممرین بیسٹ مسائل ہے جس کو ہم سمندر سے بھی مارک کر سکتے ہیں اب دیکھتے ہیں دیکھئے کیا چیزیں اس میں دھیان میں رکھنے والی ہیں کہ کی فور ٹیسٹ ضروری کیوں تھا دنیا بھر کے وشی شکیوں کا اس کے اوپر کیا کہنا ہے اور چین اور پاکستان جو ہمارے دشمن ہیں وہ اس سے کس پر کا ڈرے ہوئے ہیں دوستو کی فور مسائل کا پریکشن انیس جنوری دوہزار بیس کو ہوا ہے اس نے اپنا سفر اکیس منٹ میں پورا کر لیا کی فور مسائل کی رینج پینتی سو کلومیٹر ہے پینتی سو کلومیٹر رینج ہونے کی وجہ سے یہ میڈیم رینج بیلسٹک مسائل کی کیٹیگری میں آتی ہے دوستو بیلسٹک مسائل کی چار کیٹیگری ہوتی ہے شورٹ رینج میڈیم رینج انٹر میڈیٹ رینج اور انٹر کونٹینینٹل بیلسٹک مسائل دوستو یہ ایمر بی ایم ہے ٹھیک ہے میڈیم رینج بیلسٹک مسائل یہ پچی سو کلو گرام کا وار ایڈ اپنے ساتھ لے جا سکتی ہے دوستو اس کی سپیڈ ہائپر سونک ہے ہائپر سونک مطلب پانچ میک یا اس سے جہدہ سپیڈ سے یہ اٹھ سکتی ہے پانچ میک سے مطلب پانچ گناہ جہدہ آواز سے تیج دوستو اس کا استعمال اریحنٹ کلاس کی سممرین میں کیا جائے گا دوستو اریحنٹ سممرینز نیوکلئر پاور سممرینز ہوتی ہیں جس کے اندر بلسٹک مسائلز بھی ڈپلوئے کی جائے گی دیکھئے جو اریحنٹ کلاس کی سممرینز ہوتی ہیں نیوکلئر پاور سممرینز ہوتی ہیں اس کی رینجộم bg ہوتی ہے یہ آئین ایس اریحاند جس کے اوپر بلسٹک مسائل کے فورڈ اب ڈپلوئی کی جائے گی لگائی جائے گی یہ کم سے کم تین سو پچاس میٹر کی ڈپتھ میں جا سکتی ہے تو دوستو یہ ہمیں ایک بہت ہی بڑا ایڈوانٹیج دیتی ہے ہمارے دشمنوں کے اوپر نیوکلئیر پاور ہونے کی وجہ سے اسے بار بار اندن کے لیے باہر نہیں آنا پڑے گا یہ بہت لمبے سمیں تک سمندر میں چھپی رہ سکتی ہے اور کیونکہ اس کی جو ڈپتھ ہے اس کی جو گہرائی ہے تین سو پچاس میٹر ہوگی تو اس کو بار بار اوپ پر بھی نہیں آنا سکتی ہے بہت لمبے سمیں تک یہ نیچے چھپی رہے گی ابھی میں آپ کو میپ میں بھی دکھاؤں گا کہ کس پرکار یہ چائنہ کے لیے ہمارے دشمن دیشوں کے لیے گھا تک ثابت ہو سکتی ہے دوستو میپ میں آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ ہے انڈیا اور یہ ہے چائنہ اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ انڈیا کی بہت بڑی بورڈر لائن چائنہ سے ملتی ہے اور دوستو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہمارے پاس جو اگنی مسائل ہے ہم اس کا استعمال کر کر بھی کیونکہ وہ بھی ایک بیلیسٹک مسائل ہے یہاں سے لے کر چائنہ کے کسی بھی شہر میں فیک سکتے ہیں لیکن کیونکہ اس کا دیکھئے اس کی جو میجر پاپولیشنز ہیں وہ اس ایریا میں رہتی ہیں اس بڑے ایریا میں ٹھیک ہے دوستو اور بڑے بڑے ایکنومک سینٹرز بھی یہی ہیں اور یہاں پر کچھ خاص پاپولیشن نہیں رہتی ہے تو اس لیے ایک ایسی مسائل کی ضرورت ہی جس کو ہم چائنہ پہ بہت ندیق سے مار سکیں ٹھیک ہے دوستو اور کیونکہ اگنی ایک لینڈ بیسٹ مسائل سے اس کو کیول لینڈ سے ہی مارا جا سکتا ہوں فر ایکزامپل اس کے کسی ایک شہر پہ اسے کرنا ہے تو یہاں سے اگر یہاں تک وہ مسائل کو بھیجتا ہے تو ملسٹک مسائل کو بہت لمبی دوری تیگ کرنی ہوتی ہے اور چائنہ کے جو سسٹم سیس کو جلدی ڈیٹیکٹ کر سکتے ہوگی بہت لمبی دوری ہے اسی کے ساتھ اب ایک کے فور مسائل ہماری یہی کمی پوری کرتا ہے فر ایکزامپل فور لائک سیچویشن ہو جاتی ہے چائنہ کے ساتھ ہماری تو اپنی اریہانت کلاس کی نیوکلئر سممرین کا استعمال کر کے انڈیا یہاں پر سے لے کر کسی بھی ایک ایریا میں جا کے اس کو روک سکتا ہے اور کہیں سے بھی ایکن فر ایکزامپل یہاں سے لے کر اور کیونکہ جیسا کی اس کی تین سو پچاس سٹیپس ہوگی سبمرین کی اور مسائل کو سبمرین بیسٹ بلیسٹک مسائل ہے تو ہمیں بہت بڑی ڈیٹرنس دیتا ہے چائنہ کے اوپر دیکھیں اپنے دیکھ سنا ہوگا اکسر بیوز میں چائنہ اپنی آرمی کو اپنی نیوی کو بہت ہیویلی بیلٹ کر رہا ہے اور چاہو چائنہ سیبر کو بہت کنٹرول دکھاتا ہے اور انڈیا نوچن میں بھی آگے انڈیا کو آگے دکھاتا ہے دوستو اب یہ جو انڈیا نے ایک سٹیپ لیا ہے ایک اپنا کے فر مسائل کو تیسٹ کر کے جو سکسیس حاصل کر لیا ہے وہ چائنہ کی اتنی بڑی جو انویسمنٹس تھی نیوی میں وہ کہیں نہ کہیں وہیں رہ جائے گی اور انڈیا کا ایک بڑا مستر اس کو کہیں نہ کہیں ہرا دے گا ٹھیک ہے دوستو دیکھیں چائنہ پر بھی پاکستان پر بھی یہ ایک کافی بڑی ڈیٹرز دکھاتا ہے کہ پاکستان پر بھی اگر ہمیں نیوکلر حملہ کرنا ہے تو ایک بارٹر سے ایک کر سکتے ہیں لیکن اب تیسرا فرنڈ پھول چکا ہے اب اس کے ساتھ انڈیا کا جو ٹرائیڈ ہے ٹرائیڈ میں انڈیا کے پاس لیڈ بیسٹ نیوکلر مسائل تھی بلیسٹک مسائل تھی ائر بیسٹ بھی آ چکی تھی اس کے پاس اب کر چکا تھا وہ برہموس کا پردکشن اور دوسرے طرف اپنے کے فرنڈ مسائل کا جو کی نیوی کی سم مرید سے لہنچ کی جا سکتی ہے اب انڈیا کے ٹرائیڈ انڈیا کے پاس آ چکا ہے اور چائنہ کی اتنی جو ہیوی آرمی اور نیوی میں انویسٹ ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کی ایک چھوٹے چھوٹے جو کہتا ہے کہ آرمی کے جو چھوٹے چھوٹے ٹیکٹکس ہوتے ہیں وہ بڑی سے بڑی سوج کو بھی ہرا سکتے ہیں اور انڈیا نے وہی ٹیکٹس چلا ہے ٹیک ہے دوستو دیکھئے انڈیا کو کے فر مسائل کے ٹس سے چائنہ یا پاکستان ہی ایسے دو دیش نہیں ہے جن سے ہم نے ڈرانا ہے حالانکہ یہ دیش بھی انڈیا سے کافی ڈرے ہوں گے اب یہ اپنا کوئی بھی اگلا قدم جیسے چائنہ روز روز ڈوکلام پہ اپنی طاقت دکھانے کی کوشش کرتا ہے انڈیا اوشن میں اپنے طاقت دکھانے کی کوشش کرتا ہے وہ اس کی گدیویدیاں تو کہیں نہ کہیں اس کو کمی ہوگی وہ ایسے بھی اپنا ماتھا پٹک کے بیٹھا ہوگا لیکن ساتھ میں دنیا کا کوئی بھی ایسا اور بھی دیش جو چائنہ اور پاکستان سے ہٹ کے اور وہ انڈیا کے بار ساتھ کچھ گلت کرنا چاہتا ہے انڈیا کے اوپر انڈیا پہ آ کے اٹیک کرتا ہے تو وہ سوچ لے کہ اگر انڈیا کے پاس کوئی ایسی بیلیسٹک میسائل نہیں ہے جو انڈیا لینڈ سے چھوڑے جیسے کی اگنی ہے لیکن انڈیا کے پاس اب ایک ایسی سممرین آ چکی ہے جو کہیں بھی چھپی ہو سکتی ہے اور کہیں سے بھی حملہ کر سکتی ہے مطلب نیوکلئر سممرین کا مطلب ہے کہ وہ کئی سالوں تک سمندر کے اندر رہ کے چکر کاٹ سکتی ہے اس کو بہار آنے کی ضرورت نہیں ہے وہ امریکہ کے پاس بھی ہو سکتی ہے وہ انگلینڈ کے پاس بھی ہو سکتی ہے وہ کہیں بھی ہو سکتی ہے اور ساتھ میں جو انڈیا کا بھی یہ نیوکلئر ٹرائیڈ بھی بن چکا ہے جس نے ہم نے بات کی ہے نیوکلئر ٹرائیڈ کے اوپر بھی ہم ایک ویڈیو لائیں گے ٹھیک ہے دوستو اور نیوکلئر ٹرائیڈ میں انڈیا اپنے برہموس کو استعمال کرتا ہے ائر کرافٹ کے اوپر حالانکہ برہموس کو بنا دیتی ہیں جو دنیا کو پتا چل جائے گا کہ اب انڈیا بھی کسی سے پیشے نہیں ہے اگر انڈیا کی نیوی اتنی سٹرونگ نہ ہو جتنی چائنا یا امریکہ جسے دیشوں کی ہے لیکن ان تین چیزوں نے جو انڈیا کو پاور دی ہے اور جو اب کے فور مسائل نے جو برہمستر والا کام کیا ہے اس سے انڈیا بہت طاقتور ہو جائے گا دوستو بس ایسی ایسی ویڈیوز کے لیے اپڈیٹ رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا